بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک ملزم کی کریمنل ٹرائلز سے سالتاً حاضری کی موفی مجموعہ اضافتہ فوجداری 1898 کے اندر سیکشن 205 CRPC یہ کہتا ہے کہ مجسٹریٹ ملزم کی اصالتاً حاضری معاف کر سکتا ہے سٹیچوٹ کہتا ہے کہ جب کوئی مجسٹریٹ سمن جاری کرے تو اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ اگر اس کے پاس ایسے کرنے کی کوئی وجہ موجود ہے تو ملزم کی ذاتی حاضری پرسنل اٹینڈنس جو ہے سمن کے بعد معاف کر دے اور اس کو اجاست دے دے اس ملزم کو اس مجسٹریٹ کی پاور ہے کہ وہ اصالتاً حاضر ہونے کی بجائے وقالتاً حاضر ہو وقیل کی معرفت سے حاضر ہونے کی اجاست دے سکتا ہے یہ ہے سیکشن دو سو پانچ سب سیکشن ون اور سیکشن دو سو پانچ سب سیکشن ٹو کہتا ہے کہ جب مجسٹریٹ مقدمے کی انکوائری یا ٹرائل کر رہا ہو تو اس کے پاس اتھارٹی ہے کوئی اپنی ڈسکریشن کے مطابق کاروائی کے کسی بھی مرخلے پر ملزم کی پرسنل اٹینڈنس ہونے کی ہدایت جاری کرے اس کو اسالتاً حاضر ہونے کی ہدایت جاری کرے اگر ضروری ہو تو اسے جبرن حاضر کرائے کہ بھئی اب میں نے اسالتاً حاضری اس کی معاف کی تھی اور سب سیکشن ٹو کے تحت وہ اسالتاً حاضری کروا سکتا ہے اور اس کو حاضری کے لیے اس کو مجبور بھی کر سکتا ہے سیکشن دو سو پانچ کے تحت سمن جاری کرنے والا جو مجبور سٹریٹ ہے اس کو احتیار ہے کہ ملزم کی اسالتاً حاضری کو معاف کر دے اور سیکشن دو سو پانچ کی اپلیکیشن ان تمام مقدمات پر ہوتی ہے جن مقدمات میں سمن جاری ہوتا ہے فرض کرتے ہیں ایک پردہ نشین عورت کو اسالتاً حاضری کیلئے بلایا کہ سمن جاری ہو کیا ہے تو پردہ نشین عورت ایک کریمنل ٹرائل کے اندر بطور ایک استحقاق کے اس کو اسالتاً حاضری کی معافی نہیں ہے لیکن دو سو پانچ کہتی ہے کہ عورت کی حاضری معاف کرنا اگر مطلوب ہے کوئی ریزننگ موجود ہے تو مقدمے کے حالات و واقعات اور معاشرے کی رسم و رواج استغاسے کی نویت ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک مجسٹریٹ کے پاس پار ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن پاور جو ہے وہ استعمال کرے اور اسے پردہ نشین عورت کو وقالتاً حاضر ہونے کے لئے کہہ دیں اور اسالتاً حاضری اس کی معاف کرتے جب بھی ایک مجسٹریٹ سیکشن دو سو پانچ سی آر پی سی کی پار استعمال کرتا ہے تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ یہ معاشرے کے اندر جو حالات و واقعات ہیں استغاسے کے کیا حالات و واقعات ہیں اور اس ملزم کا کردار کیا ہے جس اور اس میں ہنڈر اور ٹین پرسنٹ اس کی دسکریشن ہے اگر مجسٹریٹ وارنٹ جاری کرتا ہے یا ملزم کو گرفتار کرنے کا آرڈر دے چکا ہے یا ملزم گرفتار ہو چکا ہے تو سیکشن دو سو پانچ کی قطی صورت اپلیکیشن نہیں ہو سکتی قابل اطلاع کی نہیں یا اس کی اپلائی نہیں ہو سکتا سیکشن دو سو پانچ صرف اور صرف ایسے مقدمات میں جن میں سمن جاری کیا گیا ہو اس کے لئے ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2004 YLR پیچ ہے 1915 میں اب جس ملزم کو مجسٹریٹ نے اپنی ڈسکریشنی پاور انڈرس سیکشن 205 استعمال کرتے ہوئے اسالتن حاضری سے معافی دے دی ہے اور اس کو وقالتن عدالت میں پیش ہونے کی اجازت دی ہے تو وکیل اس ملزم کی طرف سے وہ تمام کام کر سکتا ہے جو اس ملزم کو کرنے ہیں یہ بات انٹرپیٹ ہوئی NLR 1989 9 سی آر جی پیج ہے ون ایٹ اور اگر مجسٹریٹ نے آغاز میں ہی سمن جاری کرنے کی بجائے بھارنٹ جاری کر دی ہے تو سیکشن 205 کی دسکریشن استعمال نہیں کر سکشن 205 کی دسکریشن کی پاور جو ہے صرف اسی صورت میں استعمال کر سکتا ہے جب وہ سمن جاری کیے ہیں اور ورنٹ جاری ہونے کے بعد قطی صورت سیکشن 205 اپلائے نہیں ہو سکتی ہے اور اگر ورنٹ جاری اس نے کر دی ہیں اور فار سیک آف جسٹس وہ یہ سمجھتا ہے کہ غلط ہو گیا ہے دین وہ زمانت نامہ منصوب کرے اور ورنٹ کی جگہ پہ سمن تبدیل کرے پھر حاضری معافی کر دے یعنی اس کو ورنٹ چینج کرنا پڑے گا سمن کے اندر اور پھر سمن جب آئیں گے دین سیکشن دو سو پانچ وہ آئے گی اور زمانت نامے کے ذریعے وہ اس سارے معاملے کو ورنٹ کو کینسل کرے گا ورنٹ کینسل کرتے ہوئے وہ سمن جاری کرے گا زمانت لیتے ہوئے اور جب سمن جاری ہوں گے دین وہ اصالتا حاضری کو معافی کر سکتا ہے اندر سیکشن دو سو پانچ سی آر پی سی کے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل ڈی نائنٹین سیونٹی تھری کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ پیش ہے اس کے بعد دوسری جو پرویئن ہے وہ ہے سیکشن دو سو پانچ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ سمن کیسز کے حوالے سے ہے اور اس تغاثہ کے اندر عدالتی مفرور جو ہے جو عدالت سے ابسکونڈ ہو گیا ہے اس کو انڈر سیکشن دو سو پانچ اگر عدالت مناسب سمجھتی ہے اس کے پاس وجوہات آ جاتی ہیں سامنے اور اس کو وہ تحریر میں لاتے ہوئے حاضری معاف کر سکتی ہے اس کے پاس مجسٹریٹ کے پاس پاور ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2011 سی امار پیج ہے ون ٹیپل فائف میں لیکن اشتہاری ملزم جو ہے وہ قطعی صورت انڈر سیکشن دو سو پانچ جب وہ چونکہ اشتہاری ملزم گرفتار ہو چکا ہوتا ہے جب وہ گرفتار ہو کے آگیا ہے یا اس کے ورنٹ جاری کیے گئے اور ورنٹ کی نتیجے میں آگیا ہے سامنے عدالت میں پیش ہوا ہے دین قطعی صورت اشتہاری منزم انڈر سیکشن دو سو پانچ سی آر پی سی حاضری مافی اس کا مستحق نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 وائی آر پیش ہے اس کے بعد دوسری جو پروی ہے سی آر پی سی میں پرسنل اٹینڈنس ایگزیمشن کے حوالے سے وہ ہے پانچ سو چالیس اے پانچ سو چالیس اے میں بعض صورتوں میں انکوائری یا ٹرائل ملزم 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 کو اس کی آپسنس وہ معاف کی جا سکتی ہے اس کی پرسنل معاف کی جا سکتی ہے اور ٹرائل ملزم کی غیر حاضری میں بھی اسی طرح ہی چلایا جاتا ہے مخصوص حالات میں جس طرح سے یہی ہوگا اس کا وکیل اس کی طرف سے پیش ہوگا اور یہی سمجھ جائے جیسے وہ بزاتے خود ملزم پیش ہو رہا ہے جبکہ عدالت ان کو دے چکی ہوگی عدالت ان کو حاضری معافی کر چکی ہوگی یہ بات اندر سیکشن پانچ سو چالیس اے سی آر پی سی میں انٹرپیٹ کی گئی پانچ سو چالیس اے سب سیکشن ون کہتی ہے کہ سی آر پی سی کے اندر کوئی انکوائری یا ٹرائل کسی بھی مرخلے کے اوپر لیکن جب ملزمان کی تعداد دو یا دو سے زائد ہے عدالت میں جو ٹرائل فیس کر رہے ہیں یا انکوائری کو فیس کر رہے ہیں اگر جج جو ہے وہ یہ وجوہات اس کے پاس سامنے آ جاتی ہیں ریزن آ جاتی ہیں جن کو وہ کلم بند بھی کرے گا اور اتمنان اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اتمنان حاصل کرے گا کہ اگر ایک یا ایک سے زائد ملزمان عدالت کے روبرو پیش ہونے کے ناقابل رہے ہیں یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں یا ان کو ملک کے باہر جانا پڑ گیا ہے یا کوئی بہت اہم مجبوری سامنے آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتے اسے جو وہ قناع صاحبان ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں تو وہ عدالت کے پاس دسکریشن ہے کہ ان کی حاضری معاف کر سکتی ہے اور ان کی غیر حاضری کے اندر ہی انکوائری یا جو ٹرائل ہے وہ اسی طرح سے ہی رواہ ہوگا اور عدالت کے پاس یہ پاور بھی ہے کہ وہ کاروائی کے کسی آئندہ مرخلے کے اندر ملزم کو بزاتے خود جو ہیں وہ حاضر ہونے کی ہدایت کر سکتی ہے پہلے اس نے اگزیمٹ دیا ہے ان کی حاضری کو پرسنل اٹینڈنس کو اور ان کو اجاست دے دی ہے کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے حاضر ہو جائیں لیکن ساتھ کی قانون امپاور بھی کر رہا ہے ایک جج کو کہ وہ کسی بھی مرخلے پر دوبارہ ملزم کو بولا سکتا ہے پانچ سو چالیس اے سب سیکشن ٹو کہتی ہے کہ اگر ایسے مقدمے کے اندر ملزم کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہ ہو یا اگر جج جو ہیں حاضر ہونا لازمی سمجھے کہ یہ ملزم ہی آنا ضروری ہے تو وہ مناسب سمجھے تو اپنی وجوہات جو ہے وہ ضبط تحریر میں لائے اور ایسی انکوائری یا ایسی جو ٹرائل ہے اس کو ملتوی بھی کر سکتا ہے کہ وکیل صاحب بھی نہیں آرہے اب اس کا آنا ضروری ہے ملزم کا ملزم کی غیر حاضری میں یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا جا جگر یہ سمجھتا ہے سب سیکشن ٹو یہ کہتی ہے وکیل بھی پیش نہیں ہوتا تو وہ پھر اس کے پاس ایک آتھارٹی ہے ایک جج کے پاس اس انکوائری کو یا اس ٹرائل کو ملتوی کر دے اور یہ حکم دے کہ ملزم جو ہے وہ اس کی جو مقدمے کی جو ٹرائل ہے اس کو جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے یا ان کی لہذا لہذا سے جو اگر زیادہ ملزمان ہیں تو ایک کی حد تک یا زیادہ ہیں تو دوسروں کی حد تک جو ہے ان کی لہذا لہذا سے ٹرائل کیا جائے جہاں کسی بھی مقدمے میں دو سے زائد ملزمان ملوث ہوں گے تو عدالت کے پاس ایک ڈسکریشن ہے کہ وہ ایک یا ایک سے زائد ملزمان کو ذاتی حاضری سے اگزیمشن دے سکتی ہے اور اس کے جو رول کچھ اسٹیبلش کیے گئے اور اس کی کچھ کنڈیشن جو ہے وہ انٹرپیٹ کی گئیں 2017 پی سی آر ایل جی نوڈ ٹو زیرو ہے پی ٹون ٹی ٹو ہے اب کسی ملزم کو پرسنل اٹینڈنس سے ایگزیمٹ کرنے کے لیے قانون جو ہے انڈرس سیکشن پانچ سو چالیس اے کچھ کنڈیشن جو ہے وہ لاغو کر رہا ہے وہ یہ ہیں کہ جو مقدمہ کی انکوئری یا ٹرائل چل رہا ہے اس میں جو ملزمان ہیں وہ ایک سے زائد ہوں دوسری یہ ہے کہ ان میں ایک یا زائد ملزم عدالت کے سامنے پیش ہونے سے قاصر ہے پیش نہیں ہو سکتا بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر جانے کی وجہ سے یا کسی بھی معاملہ ہے تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایسے ملزمان کی طرف سے ان کا وکیل عدالت میں حاضر ہوتا ہو یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2015 CRLJ پیج 58 کے اندر اب جو سیکشن 540 A ہے ایک سیکشن کرنے کے لیے ایک ملزم کی پرسنل اٹینڈنس کو یہ بنیادی طور پر ملزم کی بہتری کے لیے ویل فیر کے لیے اس کی مجبوری کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے شامل کی گئی ہے کیونکہ وہ عدالت پیش ہونے سے خاصر ہے یہ ایک فیور اس کو 540 سے دے رہی ہے اور یہ صرف اسی صورت میں ہوگی جب ملزم ایک سے زائد ہوں اور ان کو کسی جینون پرابلم کی وجہ سے وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتے ہوں تو عدالت ان خاص حالات کو قلم بند کرے گی اور ان کو حاضری کو معاف کرے گی اور ان کی عدم مجودگی میں تحقیقات جا تجویز جو ٹرائل ہے وہ مقدمہ کر سکتی ہے اب سیکشن پانچ سو چالیس اے جو ہے وہ فوجداری نویت کے جو ٹرائل ہیں جو مقدمات ہیں فوجداری مقدمات کے جن کی پیورلی جو نیشر ہے وہ کریمینل ہے ان کے اوپر اپلائے ہوتی ہے اب سیکشن جو چپٹر ٹین ہے سی آر پی سی کا وہ پبلک نوی سینس سے ریلیٹڈ ہے اب پبلک نوی سینس کے تحت جو بھی کاروائی انڈر سیکشن انڈر چپٹر ٹین زابطہ فوجداری ایٹی نائنٹی ایٹ ہوتی ہے چونکہ وہ پیورلی کریمینل نیشر کی کاروائی نہیں ہوتی اس لیے پانچ چالیس ای کے تحت اس میں اپلیکیشن نہیں دی جا سکتی اور اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے اور اگر کوئی ملزم آرڈی زمانت پہ ہے زمانت کے بعد وہ حاضری معافی کے لیے اپلیکیشن انڈر سیکشن پانچ سو چالیس اے سی آر پی سی دیتا ہے تو مخصوص حالات اور اس کی جنون پرابلم کی وجہ سے عدالت اس کی درخواس کو قبول کر دی ہے اور عدالت کے پاس یہ سواب دی اختیار ہے کہ اس کی مخصوص عرصے کے لیے حاضری معافی کر دے پانچ سو چالیس اے کے تحت حاضری کی جو معافی ہے وہ کچھ مخصوص عرصے کے لیے ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے چھ ماہ کے لیے یا اتنے عرصے کے لیے ایک مخصوص عرصے کے لیے ہی سیکشن پانچ سو چالیس کے تحت اگزیمشن فرم پرسنل اٹینڈنس جو ہے بزریعہ وکیل پیش ہونے کے لیے یہ اپلائے ہوگی اور تھوڑے عرصے کے لیے اب یہ جو اختیار ہے سیکشن پانچ سو چالیس کا عدالت کے پاس یہ سواب دیدی اختیار ہے اور اگر ملزم کی حاضری عدالت نے انڈر سیکشن پانچ سو چالیس اے سی ار پی سی معاف کر دی ہے لیکن کی ایک مخصوص وقت کے لیے ہے پانچ سو چالیس اے میں ایک مخصوص وقت کے لیے ہوگا تو تین سو بطالیس کی جو بیانات ہیں وہ اس کے وکیل سے لیے جائیں گے چونکہ وہ خود تو پانچ سو چالیس سے ایک تحت ایگزمٹ ہے اس کی پرسنل اٹینڈنس تو یہ بات جو ہے بڑے اچھے انداز سے ٹو تھاوزن سیونٹین پی سی آر ایل جن نوٹ ٹو زیرو میں انٹرپیٹ بھی کی گئی اب درحاظ حاضری معافی کے اوپر وکیل کی جو انڈر ٹیکنگ ہے خاضری کی وہ لازمی ہے کہ وہ ملزم کی طرف سے پیش ہوتا رہے گا اور اگر ایک وکیل جو ہے ونڈر ٹیکنگ نہیں دیتا کہ وہ پانچ سو چالیس ایک کی اپلیکیشن تو دے رہا ہے لیکن ونڈر ٹیکنگ نہیں دیتا کہ میں اس کی طرف سے پیش ہوتا رہا ہوں اور اس کو ایکزمٹ کر دیا جائے پانچ سو چالیس ایک تحت حضارت اپنے سوابتی دی اختیار استعمال کرتے اس کو ایکزمٹ کرتے اس کی پرسنل ٹینڈرز یہ بہت بیمار رہتا ہے اس کو جناب کوئی سویر قسم کی بیماری لگ گئی ہے تو یہ اگر وہ نہیں دیتا تو پھر عدالت پانچ سو چالیس ایک کے تحت اس کی حاضر جی کو ایکزمٹ نہیں کرے گی اور درخواست حاضری معافی کے اوپر وکیل کی جو انڈر ٹیکنگ ہے کہ وہ لازمی حاضر ہوگا وہ لازمی ہے اور یہ منڈیٹری ہے ایک وکیل کے لیے وہ دے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2016 YLR پیج ہے 206 میں پانچ سو چالیس اے سی آر پی سی کے تحت پرسنل اٹینڈنس ایکزمشن کے لیے جو اپلیکیشن ہے قطعی صورت جب تک منظمان کا یا منظم کا جو حاضری معافی کے لیے آنا چاہتا ہے اس کو وکیل مقرر کیے بغیر حاضری معافی نہیں کی جا سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2014 پی سی آر جی پیج ہے وان سی نائن فائف میں اب جب کریمینل ٹرائم جو ہے اس کا آغاز فرد جرم سے ہوتا ہے فرد جرم آئد ہونے سے پہلے ملظم کی جو حاضری معافی انڈرسیکشن پانسو چالیس اے سی آر پی سی قطعی صورت منٹینبل ہی نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2014 پی سی آر جی پیج ہے 1434 میں اب بات دراصل یہ ہے کہ حاضری معافی کے لیے ملظم کا عدالت کے اندر حاضر ہو کر اپلیکیشن انڈرسیکشن 540 اے سی آر پی سی دائر کرنا اور درہاست حاضری معافی کی جو انڈرسیکشن 540 اے سی آر پی سی دی ہے اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک عدالت کے اندر آنا لازمی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2010 MLD پیج ہے 1395 میں لیکن یاد رکھئے گا کہ اگر ملظم شدید بیمار ہے تو شدید بیماری کی وجہ سے ملظم کی غیر حاضری میں بھی اس کی جو اپلیکیشن ہے انڈرسیکشن 540 CRPC وہ منٹینبل ہے اور وہ اس کی غیر مجودگی میں بھی جو ہے وہ چال سکتی ہے اور اس کی غیر مجودگی میں اس پہ فیصلہ کرتے ہوئے اس کی حاضری معافی کی جا سکتی ہے کہ اس کی جگہ سے سالتن پیش ہونے کے بجائے وہ وقالتن اپنے وقیل کے ذریعے پیش ہوتا رہے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 پی سی آل یہ پیش ہے 1413 میں اب ملزم کے حالات و واقعات کو مدنظر رکھنا ہوگا کہ کیا واقعہ ہی حالات ایسے ہیں کہ اس کو پرسنل جو حاضری ہے وہ اس سے استثناء ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے برون ملک اگر ایک بندے کی ملازمت ہے اور وہ بندہ اکیلہ خود کفیل ہے اپنے فیملی کا اکیلہ ہی کفالت کر رہا ہے تو برون ملک ملازمت کی وجہ سے حاضری معفیت مخصوص کے لیے 6 ماہ کے لیے یا 8 ماہ کے لیے وہ کی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2012 پی سی آل جی پیج ہے ڈبل اب اگر بیماری ہے یا کوئی شدید قسم کی مجبوری ہے کوئی ایسی مجبوری جس کی بنا پر ملزم جو ہے وہ عدالت میں حاضر ہی نہیں ہو سکتا تو بیماری شدید ہے یا پرابلم اتنی سویر ہے کوئی مجبوری ایسی ہے جس کی وجہ سے ملزم کی حاضر نہیں ہو سکتا اور پانچ سو چالیس اے سی آر پی سی کی اپلیکیشن اس کی عدہ موجودگی میں اس کے وکیل نے دے دی ہے تو وہ منٹینیبل ہے اور اس کے اوپر بھی عدالت آرڈر جاری کر سکتی ہے اس کے پرسنل اٹینڈنس کی اگزیمشن کے حوالے سے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی بی ایل دی 2004 سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے اور پیج ہے وان سکس زیرو میں اور 2004 اس سی جے پیج ہے سی 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 ون ٹو کے اندار اب ایک بڑی اہم بات ہے کہ پانچ سو چالیس اے کے لیے جب بھی اپلیکیشن آپ دیتے ہیں پرسنل اٹینڈنس اگزیمشن دو ملزمان کو یا جتنے بھی ملزمان کی طرف سے آپ اپلیکیشن انڈر سیکشن پانچ سو چالیس سی سی آر پی سی دے رہے ہیں وہ پورے ٹرائل پیریڈ کے لیے ان کو اگزیمشن نہیں کیا جاتا بلکہ ایک مقصوص پیریڈ کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہو جی پی لڈی یاد رکھے گا کہ حاضری معافی سے مطلقہ جو آرڈر ہے انڈر سیکشن پانچ سو چالیس اے پرسن اٹینڈنس اگزیمشن کا وہ جو آرڈر ہے وہ روی ایبل ہے اپی لیبل نہیں ہے اور اس کے حاضری معافی سے مطلقہ جو بھی حکم ہوگا وہ قابل نگرانی ہے اور اس کے خلاف اس آرڈر کے خلاف نگرانی میں آپ جائیں گے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی نائنٹین ایٹی نائن پی سی آر ایل جی پیج وان سکس فائیو ٹو میں یہ باقاعدہ طور پر اس کے آرڈر کے خلاف پانچ سو چالیسے کے آرڈر کے خلاف جانے کے لیے رول اسٹیبلش کرتے ہوئے انٹرپیٹیشن اس کی کی گئی کہ نگرانی جو ہے وہ منٹینیبل ہوگی اور کس طرح سے نگرانی کے اندر اس چیز کو اس آرڈر جو ہے جو اگر انفیر ہے انلافل ہے یا اپنی ڈسکریشن کا جو ہے وہ ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کیا گیا تو وہ نگرانی کے اندر اس کو تبدیل کروایا جا سکتا ہے اور سیکشن پانچ سو چالیسے کے تحت حاضری معافی سے مطلقہ جو آرڈر ہے وہ قابل نگرانی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ کیسلا جو ہے نائنٹین ایٹی نائن پی سی آرل جو پیج وان سکس وائف ٹو جو ہے اس کو سارے جو اس کے جو مفتلی پرنسپلس ہیں ان کو اسٹیبلش کر رہا ہے نگرانی کے حوالے سے کہ کس طرح سے جو آرڈر ہے حاضری معافی سے مطلقہ اس کو کس طرح سے انفرکشوس کروانا ہے کس طرح سے اس کو ایلیگل دکھر کروانا ہے نگرانی کے اندر جا کے تو دوستو آہ بات اصل یہ ہے کہ حاضری معافی کے لیے مجموعہ زابطہ فوجداری ایٹین نائنٹی ایٹ جو ہے وہ یا سیکشن دو سو پانچ ایک من جو سٹریٹ کو امپاور کر رہی ہے کہ وہ سمن کیسز کے اندر اگر اس نے سمن جاری کیا ہے تو وہ بنا سب سمجھے تو وہ حاضری معافی سے استثناء حاضری معافی کر سکتا ہے پرسنل اٹینڈنس استثناء کرتے ہوئے وقیل کے ذریعے حاضر کروا سکتا ہے اور دوسرا پانچ سو چالیس ایک تحت عدالت جو ہے جب ایک سے زائد ملزمان ہیں اور ایک ملزم یا زیادہ ملزمان ملزمان کی دادات کے حساب سے اگر بنا سب سمجھے کہ ان کے واقعی مجبوری ہے تو ایک سپیسیفک پیریوڈ کے لیے ان کو وقیل کے ذریعے حاضر ہونے کے لیے کہہ سکتی ہے اور ان کی غیر مجود کی میں ٹرائل بھی ہو سکتا ہے اور اگر عدالت یہ محسوس کرتی ہے کہ وقیل تو حاضر ہی نہیں ہو سکتا اور جو ملزم ہے اس کا آنا ضروری ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر سٹوپ بھی کاروائی کی کی جا سکتی ہے تو دوستو یہ چند ایک دونوں پر بھی ہیں دو سو پانچ اور پانچ سو چالی سے جو ہے شیدی شیدی لیکن ہین ٹیکنیکل سی اور ایک پلیڈر جو ہے ہر روز تقریبا اس سے واسطہ پڑھتا میں نے کہ اپنے دوستوں سے شیئر کرنی چاہیے یہ بات اور اسی وجہ سے یہ دسکس کیا ہے دوستو کٹی صورت میرا جو لیکشرز ہیں یہ جو گفشپ ہے اس کو لیکشر کا نام نہ دیجے گا اور نہ ہی اس کو کبھی لیکشر سمجھئے گا یوٹیوب کے اندر اگر میں ہم نے لا لیکشرز کا لفظ یوز کیا ہے تو لیکشر صرف اس وجہ سے تاکہ سرچ کرنے میں آسانی ہو یوٹیوب پہ یا نیٹ سے کسی ٹاپک کے حوالے سے ادر وائز یہ ایک لائیو گفشپ ہے قانون کی مختصف پرویونز کو ان ایزی موڈ آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے بہت شکریہ تینک اللہ آسانی آسانی